السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی آج کے زمانے میں جب چار لوگ ملتے ہیں یا سوشل میڈیا پر جب کسی سے بات کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں اور اپنی ہوبیز اور اپنے پسند کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی ہوبیز اور پسند اتنی گھٹیا اور واہیات ہوتی ہے جو کہ فضول ہوتی ہے یا گناہ ہوتی ہے یا کم از کم ایک ایمان والے کی شائع نشان یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں جیسے میوزک سننا فلمیں دیکھنا ڈانس کرنا ٹی وی دیکھنا ایکٹر بننا شاپنگ کرنا پکنک پر جانا وغیرہ وغیرہ جس سے نہ امت کا کوئی فائدہ ہے نہ خود کو فائدہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کی جو پسند ہوتی ہے وہ اسے اپنے زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے سبت میں وہ محنت کرتا ہے اپنا جانمال وقت لگاتا ہے اور اس کی حوپیز اور پسند سے اس کے مزاج کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا مزاج دینی ہے یا شہشہ جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے اور اللہ رسول سے دور ہوتا ہے تو اس کی پسند اس کی حوپیز بھی بدل جاتی ہے مگر قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کہ ان کی پسند اور حوپیز ایسی تھی جس سے خود کا نہیں دوسروں کا فائدہ تھا اور امت کے لیے بھی وہ ایک سبق بق کاش ہماری پسند سے اس طرح کی ہو جائے آج کا واقعہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف فرما تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پسند اور اپنی حوپیز بتا رہے تھے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے تین چیزیں بے حد پسند ہیں نمبر ایک خوشبو نمبر دو نیک عورت عورت اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے دو خاندان کو جھوڑنے کا دو اجنبی خاندان اس کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں دشتدار بن جاتے ہیں نمبر تین نماز میری آنکھوں کی تھندک لگتے ہیں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی تشریف فرما تھے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں بے حد پسند ہیں ایک آپ کا چہرے مبارک دیکھتے رہے نہ اس کی زیارت کرتے رہے نہ نمبر دو آپ کے اوپر اپنا جان مال لٹاتے رہے نہ نمبر تین میری بیٹی آپ کے نکام میں مانا حضرت عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں بے حد پسند ہیں نمبر ایک نیکی کا حکم کرتے رہے نہ نمبر دو برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہے نہ نمبر تین قرآنہ کپڑا پہنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں بے حد پسند ہیں نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا نمبر دو ننگوں کو کپڑا پہنے نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے نہ حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف فرما تھے فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی تین چیزیں بے حد پسند ہیں مہمان کے خدمت کرتے رہے نہ ان کے مہمان نوازی کرتے ہیں نمبر دو گرمیوں کا روزہ رکھتا ہے نمبر تین دشمن کے لئے تلوار وار بھر اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے تشریف لے آیا اور فرمایا کہ میں اگر دنیا میں ہوتا تو مجھے بھی یہ تین چیزیں بے حد پسند ہوتی میرے بھی تین حوپیز ہوتی فرمایا ایک بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا نمبر دو غریب عبادت گزار سے محبت کرنا نمبر تین مفلس آیالدار کی مدد کرنا اور عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے بھی اپنے بندوں کے تین چیزیں بے حد پسند ہوتا نمبر ایک میرے لیے جان مال کا لگانا نمبر دو گناہ پر وردامت کرنا شرمندگی اور آسو بہا اللہ کو بہت پسند ہے اور نمبر تین فاقے پر صبر کرنا سبحان اللہ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کی حوپیز اور پسند تھیں کاش ہمارے بھی حوپیز اور پسند اس طرح کی ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے اور ہمارے زندگی اور ہمارے پسند دوسروں کے لئے بھی فائد مند ہو جائے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو اللہ تبارہ و تعالی عمل کی توفیق نسیح فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ